ازیز طلبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی حقوق کیا ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دستور نے بنیادی حقوق کون کون سے ہمیں فرہم کیے ہیں سب سے پہلا ہے مساوات کا حق دوسرا ہے آزادی کا حق اور تیسرا ہے استحصال کی مخالفت کا حق تو سب سے پہلا دیکھتے ہیں مساوات کا حق کیا ہے عزیز طلبہ مساوات یعنی برابری بھارت کے تمام شہریوں کے لیے حکومت اونچ نیچ آلادنا مرد و زن اس کی تفریق نہیں کر سکتی بلکہ تمام شہریوں کو برابری کا درجہ حاصل ہے حکومت سرکاری ملازمتوں میں اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہوں ہر ایک کو پورا پورا موقع ملے یہی ہمارا دستور ہمیں حق دیتا ہے مساوات کا اسی طریقے سے پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے عزازات دیے جاتے ہیں امدہ کارکردگی کرنے پر الگ الگ شعبے میں الگ الگ حکومت عزازات سے نوازتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ آزادی کا حق کیا ہے آزادی کا حق ہمیں تقریر کرنے کی آزادی ہے ہمارے ملک میں ہم اظہار کر سکتے ہیں ہمارے جذبات خیالات کا اسے طریقے سے اجلاس منقب کرنے کی آزادی ہے جلسے جلوس پابندیوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنے کی ہمیں دستور اجازت دیتا ہے اسی طریقے سے ادارے قائم کرنا سونستہ قائم کرنا اس کی بھی ہمیں اجازت ہے یہ ہمارا حق ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آمد و رفت یعنی آنے جانے کی ہمیں آزادی ہے بھارت کے کسی بھی شہر میں ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت ہے اور دستور نے ہمیں اپنا من پسند پیشہ اختیار کرنے کی بھی آزادی دی ہے ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے ہم نے دیکھا آزادی کے مطالق اس میں گہرا مفہوم پوشیدہ ہے یعنی کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا پیارے بچوں آزادی کے حق میں تعلیم کے حق کو بھی شامل کیا گیا ہے آپ نے سنا ہوگا شکشنہ چاہ ادھیکار ادھینیم 2009 سال 2009 میں اسے آزادی کے حق میں شامل کیا گیا ہے یعنی 6 سے 14 سال کے سب ہی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اس حق کی وجہ سے کوئی بھی تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا آئیے دیکھتے ہیں استحصال کی مخالفت کا حق حکومت نے بچوں کا استحصال رکنے کے لیے مختلف قانون بنائے ہیں یعنی کم عمر کے بچے مزدوری نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پر کارخانوں میں تختیاں لگی ہوتی ہے کہ یہاں پر بچہ مزدوری نہیں کرائی جاتی استحصال عام طور پر خواتین بچوں اور کمزور لوگوں کا ہوتا ہے تو ان پر استحصال نہ ہو اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کا حق دستور نے دیا ہے موسیقی 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 موسیقی